الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں پشاور پشاور میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا پشاور پشاور جب سے میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ پشاور سنے 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 پشاور 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 خموشی جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم جب بھی کوئی وزیراعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیشہ پاکستان میں مٹھائیاں بانٹیا جاتی تھی تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آکے مجھے اتنی عزت دی اللہ کا شکر ہے اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی میں اپنی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قوم بن چکے ہیں پاکستان ایک قوم بن چکا ہے جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹڈ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور میرے پاکستانیوں آج ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے پشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے آج فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں کیا ہم امریکلوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزادی کرنے آئے ہیں میرے غیرت مند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے ہیں ہم اس ملک پہ جو بھائر سے جو حکومت مروس کی گئی یہ سارے زمانت پہ لوگ ہیں شباہ شریف زمانت پہ اس کا بیٹا زمانت پہ نواز شریف مجرم اس کا بیٹا مفرور لندن میں دماغ مفرور نواز شریف کے بیٹے مفرور نواز شریف کی بیٹی زمانت پہ کیا میرے پاکستانیوں یہ اس ملک کی یہ امریکلوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا ہے کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی یہ قوم ان ڈاکوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا اپنی عوام کو اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا میں کراچی آ رہا ہوں ہفتے کو اور لہور کے منارے پاکستان میں جمرات آ رہا ہوں اور میں ان ساروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح عوام سڑکوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سڑکوں پہ نکالوں گا اگر اگر کسی کا خیال ہے کہ شباز شریف اس نے اس کے اوپر چالیس ہرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں چار ہزار کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں کیا ہے ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیر اعظم اور جو بھی جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے سب کان کھول کہ سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں یہ وہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سازش کر کے ظلفکار علی بٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوروں نے میر جعفروں نے اس کو پانسی لگوائی تھی یہ وہ پاکستان نہیں یہ آج ایک نیا پاکستان ہے باشعور لوگوں کا پاکستان ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے چھے کروڑ پاکستان میں موبال فون ہے سمارٹ فون ہے چھے کروڑ یہ سارے ہمارے نوجوان ان کی آواز ہو گئی ہے موبال فون میں ان کے موں کوئی بند نہیں کر سکتا یہ شباہ شریف یہ جو تم کاروائی کر رہے ہو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو کان کھول کے سن لو جس دن ہم نے کال دے دی تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے پشاور کے لوگوں سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے میرے پیارے ججز میری عدلیہ میں نے آپ کی وجہ ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں ٹائم گزارا ہے میں جیل گیا آپ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن عدلیہ اس ملک میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی طاقتوار کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائیں تو میں میں وہ پاکستانی ہوں جو پنتالیس سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کبھی میں نے قانون توڑا کبھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے جب سے میں سیاست میں ہوں پچیس سال کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کو اداروں کے خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑھگایا کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی اور میرے میرے آنریبل ججیز مجھے آج جواب دے آپ کہ ہمارا جو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پر فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگوں ایک 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 کھڑا کے انچوروں کے مقابلہ کریں اور دوسرا ہیرو کاسم سوری ڈپٹی سپیکر کاسم سوری میں اپنی ججز سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے سب معاف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری معاف کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یا ہمیں معاف کرو گے تمہیں عادت بڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریف کی یہ زرداری کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھار میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نہ سرداری کے موں سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے موں سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت پاکستانیوں سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلی پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلی پروگرام ان دو ڈکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے بار پڑے ہو ہیں کیا پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کی ہاتھ میں ڈال رہے ہو کہ آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ انہاؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروگا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لیں جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹن اپنی حقیقی ازادی کے لئے نکل لائیں ان غلاموں کے خلاف نکل لائیں ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکل لائیں میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی ماف نہیں کریں گی ہمارے بچے ماف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوائے کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے اللہ اللہ میں غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نوجوانو آج آپ نے میرے سفادہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری آجاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں ایک آپ اللہ سے اوچ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا گلام ہے شباہ شریف تم گلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دینا ہے جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلام نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ جوتے پالش کرتا ہے چیری بلاسم آپ کو تو شروع سے بوٹ پالش کرنے کی عادت بڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد عظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہا قائد عظم اور کہا تمہارا سارا چوروں کا ٹبر اور اگر یہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب NRO 2 لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے NRO 1 دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو NRO 2 مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہی ہے میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہ نہ کہ وہ سارا جو لنڈن میں عربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو اہران رو دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا سارا ٹبر کہ پھر آئے گا پھر انہر رولے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانو آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شیئر میں نکلوں گا تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن ہم تمہارے سے زبردستی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتہ چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تو میں ساروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا کوشش انسان کرتا انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہو گا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشاور پختون خواب وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کیوں امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانی پختون خوا کے لوگوں نے تھی سات سو پولیس والوں نے شہات دی پختون خوا کے اندر قبالی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی آتی نقل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرو اٹیکس ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا absolutely not انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فورن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لڑے ہیں دوسری طرف ہمیں زلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا کے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے اس کو پکڑا بھیج دیا بار سہالہ کے اندر دو زار گیارہ میں امریکنوں نے چھپیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لئے لڑا ہیں ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی سہالہ میں جب چھپیس مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر کی آس کی بیوہ کو ملا بیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے بگڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی عمران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لئے ہم جنگ لڑھ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانی ہو میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانی آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپورٹیڈ سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو آگے سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں ڈیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیج رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلام افوبیا کے خلاف قرارتار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہ گار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا دیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم بدنی آتا ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے اور میری قوم میں آپ کا شکریہ آدھا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائییں بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تُو نے نکالا اور مجھے دیزت دی تیرا شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور اور وہ آدمی جس کا نام گریٹ ویلڈر ہے یہ سننے گریٹ ویلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گین پر لڑنے والا ہے اور میں آپ ان کو مقابلہ کر کر دکھاؤں گا ان چوروں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان زندہ باد اس موسیقی 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 موسیقی